بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ویرز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سطرے میں ڈیز اور اس پی سیئر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دعاوں کا بھی ایک سلسل شروع کیا ہوا ہے اور آپ کو پسند بھی آرہی ہیں دعایں تو وہ بھی اللہ کی ذات کا شکر ہے کیونکہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے رب تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں آپ کے ساتھ دعائیں شیئر کر سکوں رب تعالیٰ کی دعائیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں شکر الحمدللہ یہ رب کی انایات ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں وہ کس چیز کی توفیق دیتا ہے اور اس نے توفیق دی ایک اچھی توفیق دی اس چیز کا بھی بہت بہت کرم ہے کیونکہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ویڈیوز نہیں بنانے کے لیے ہمارا رجحان شیطان نے کر دیا اللہ میں رجحان بلکل بھی نہیں کرتے یہ شیطان ہمارا رجحان کرتا ہے فضولیات میں ہمیں پھنسا دیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتے ہیں ہم اسی میں لگے رہتے ہیں اور بس ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت ترقی کریں یہ ترقی کے بلکل بھی یہ ترقی نہیں ہے یہ ترقی ہے ترق گئے مطلب کہ آپ ختم ہو گئے اتنے لوگوں کو آپ نے گمراہ کیا اور اپنے پیچھے چلایا اور زندگی جو ہے وہ بھی اس تھٹھا مزاق بلکل بھی نہیں ہے زندگی ایک سیریس چیز ہے ہنسی مزاق اپنی جگہ پہ ہے پر یہ فضولیات جو ہیں ہر وقت جو کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں یہ بلکل فضولیات ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سوری ہمیں اتمام کرنا ہے اتمام کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی کو سوارنا ہے نہ کہ بگاڑ لینا ہے فضول کاموں سے تو ہمیں کیا کرنا ہے دعاوں کا اتمام کرنا ہے کیونکہ جب ہم دعائیں مانگیں گے تو ہماری زندگی سمرے گی فضولیات ویڈیو سے ہماری زندگی نہیں سمرنے والی دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں ایک مختصر ٹائم کے لیے اور بس پھر ہم نے واپس چلے جانا ہے جیسے کہ ساری دنیا گئی ہے عربوں کروڑوں سال سے جب سے دنیا بنی ہے تو لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ہم یہاں کچھ سمیٹنے کے لیے آئے ہیں نیکیاں نیکیاں سمیٹنے کے لیے آئے ہیں اور ایک سفر پہ ہیں ہم زادے راہ ہے ایک طرح کا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس زادے راہ سے ہم نے کچھ اکٹھا کرنا ہے اور وہ بھی اچھی چیزیں تو بھرز بات بہت لمبی ہو جائے گی آپ لوگ فیٹ نہ ہو جائیں کہ یہ کیا لمبے لمبے بھاشن تو بس کوئی بھی لمبے لمبے بھاشن یہ نہیں ہے بس آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانا ہوتا ہے تو بھرز اس لیے جو ہے میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے ٹریک پر رہے ہیں اور ٹریک سے نہ ہٹیں سوری کیونکہ فتنہ دجال کا یہ محول آ چکا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس اس میں ہم لوگ نہ پھنستے جا رہے ہیں اور ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہر وقت موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں تو ان کو دعائیں سکھائیں سونے جاگنے کی دعائیں اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں اس طرف دھیان لگائیں اور اگر ان کو موبائل دینا ہی ہے تو کچھ ٹائم کے لیے ان کو دے دیں دیکھیں دنیا داری بھی ضروری ہے انہوں نے کچھ چیزیں ابھی ان کی عمر اگر نہیں ہے تو نہ دیں دیکھیں جب اب بچے بڑے ہیں تو انہیں اب وہ موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں اب لیپ ٹاپ دیکھیں کتنی ایک ضروری چیز ہے اس کے بغیر کچھ بھی کام نہیں ہے بڑے بچوں کے لیے تو ظاہر ہے انہیں تو استعمال کرنا ہے اور ان کو عقل سمجھ بھی آگئی ہے تو چھوٹے بچوں کو اتنا عادی نہیں کرنا حالانکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ویورس پھر بھی میں کہتی ہوں کہ چلیں دو چار باتیں آپ سے کرلوں بعض زفعہ انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی تو اس کو کچھ بات کلک کر جاتی ہے تو ویورس میرا جو ٹاپک ہے وہ دعوں سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ دعائیں جو ہیں ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہوں آپ یہ دیکھیں ہم لوگ اپنا پورا پورا دن اسی طرح گزار دیتے ہیں اور کوئی دعا کا احتمام نہیں کرتے کوئی دعا کا کوئی نماز کا احتمام نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں آج تو میں نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی آج تو میں نے کوئی دعا ہی نہیں کی رب تعالیٰ سے اور سارا دن ایسے گزر گیا تو ایسا نہیں کرنا سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاوں کا بھی احتمام کرنا ہے تو قرآن مقدس میں اور احدیث کریمہ میں بھی جو ہے دعا کی بڑی فضیلت ہے دعا کی احمد اور فدیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں دعا صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے آپ دیکھیں نا الدعا مخل عبادت تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے ہمیں دعاوں کا احتمام لازمی کرنا ہے اور دعا کو ہم نے بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے نماز کے بعد دعاوں سے مانگے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سے خوش ہوتا ہے دعا کے ذریعے سے ہی جو ہے ہم نے اپنی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا ہے اور اس کے برکت برعکس جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ عزواجل اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے دعاوں کا احتمام لازمی کرنا نماز کے بعد ایک لمبی سی دعا کریں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کیونکہ حدیثِ قدسی میں بندوں کو تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے اور دعا نہ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ یہ غضب اور نرازگی کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں کہ آپ دعا ہی نہیں کرتے بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پھر نماز سے ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اور اس سے دعایں نہیں مانگتا تو اللہ میں آنے اس سے اللہ میں کہتے ہیں کہ میں اس سے نراز ہوں اس سے تو مجھے کچھ مانگا نہیں دیکھیں اب جب ہم لوگوں سے مانگتے ہیں تو لوگ ایک دفعہ دیں گے دو دفعہ دیں گے تیسری دفعہ وہ ناک مو چڑھانا دے کے شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بندہ تو مانگتا ہے رہتے ہو رب تعالیٰ دیکھیں جس کی کیا ہم تخلیق ہیں مانگتے رہے ہیں مانگتے رہے ہیں اللہ میں خوش ہوتا ہے اور مانگو اور مانگو اور پھر جب انایات ہوتی ہیں تو ویرس انسان حیران رہ جاتا ہے میرے ساتھ تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی انایات جب ہوئی ہیں خیریں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں سب دعاوں کے ذریعے سے یہ ہوا ہے سب دعاوں کے ذریعے سے شکر حمدللہ میں اس لئے رب کا شکر ادا کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اللہ میں اگر مجھے نواز ہے تو میں اپنے ویرس کو بھی بتاؤں دعاوں کا احتمام کریں پڑھائی کریں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خوش ہو کے پھر کیسے نوازتے ہیں اور پھر سب لوگ جو ہیں وہ حیران رہ جاتے کہ یہ کیا یہ کیسے ہو گیا تو یہ سب رب تعالیٰ کے انایت اس لئے ویرس آپ اتمام کریں بس خاموشی سے لگ رہے ہیں اور پھر جب کامیابی ہو جائے گی نا تو وہ دنیا نے دیکھنے تو دعا ویرس آت کی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے حضبن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضبن اللہ ونیم الوقیل علی اللہ توقلنا دیکھیں ایک تو دعا ہوتی نا حضبن اللہ ونیم الوقیل علی مولانا ونیم النسیر یہ تو تھوڑی سی اس کے ہٹ کے دعا ہے سیم ہی ہے آخر میں علی اللہ توقلنا تو بیورس کا ترجمہ بہت ہی زیادہ پیارا ہے کافی ہے ہمارے لئے اللہ اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے اب کارساز کیا ہو گیا تمام جو ہیں ہمارے معاملات کو حل کرنے والا کارساز ہے اور اللہ ہی اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا بس بات ختم ہو گئی لوگوں کے بھروسے دنیا کے سہارے سب بے مائنے ہو جاتے جب آپ رب تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہونا تو رب تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو آپ کے کاموں میں لگا دیتا ہے خوش ہو کر اللہ میں کہتا ہے کہ یہ بندہ میری عبادت کر رہا قرآن پڑھ رہا ہے نبی کی سنت پر چل رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو آپ کی خدمت میں لگا دیتی نہ کہ آپ ان کے پیچھے پڑے رہیں اور اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس کچھ تنہائی میں تھوڑا سا وقت نکالے رب تعالیٰ کو یاد کریں اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں تو پھر دیکھیں موجزات کیسے آپ کے سامنے آئیں گے یہ تجربہ ہے مجرب ہے میری کچھ چیزیں چونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اگر آپ سمجھیں کہ شیئر کرنے کے قابل ہے تو شیئر بھی کر دیجئے اللہ حافظ